بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ہزار دو سو بہتر تک پہنچ گئی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پینتیس سال تک کے جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد میں کمی آئی ہے لیکن اٹھارہ سے جو پینتیس سال کے ووٹرز کی تعداد ہے الیکشن کمیشن کے مطابق وہ پانچ کروڑ ستر لاکھ ہے جو کہ اس وقت موجود ہے چھتیس سے پینتالیس سال والے ووٹرز کی تعداد دو کروڑ ستتر لاکھ چورانوے ہزار ہے اور کچھ اور اس میں ڈیٹا فگر کر دیں اگزیکلی ظاہر ہے جو انہوں نے جاری کیا اس میں سات سو آٹھ تک یعنی کہ یہ فگر ہے چھالیس سے پچپن سال والے ووٹرز جو ہیں تعداد ایک کروڑ اکاسی لاکھ چوبیس ہزار اٹھائیس ہے ملک میں چھپن سے پینسٹ سال کے ووٹرز کی تعداد ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ نوازی ہزار دو سو انسٹھ ہے جبکہ چھانچ سال سے زیادہ عمر کی جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد ایک کروڑ بیس لاکھ ستتر ہزار اٹھاسی ہے سو نوجوان ووٹر جو ہے تقریباً پانچ کروڑ سے زائد ہے چھ کروڑ کے قریب ہے یہ ڈیسائسیف ووٹر ہے انرجیٹک ووٹر ہے یہ جائے گا یہ ووٹ پول کرے گا اور ظاہر ہے کہ یہ جو بھی پارٹی اس کو انفلونس کرے گی یہ اس کی طرف ہوگا یہ دیکھنا ہے کہ کونسی پارٹی کونسی جماعت جو ہے وہ اس ووٹر کو انگیج کر سکتی ہے جو کہ ایک بڑا نمبر ہے اسی طرح سے انتخابات قریب ہیں اب بیانیے بھی آنا شروع ہو گئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پچھلے کئی دنوں سے لاہور میں ہے بلاول بھٹو صاحب لوگوں سے بات کر رہے ہیں مختلف میڈیا انٹریکشنز کر رہے ہیں اور ان کی جو توپوں کا روخ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب ہے آج بھی انہوں نے ایک گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے کچھ انہوں نے پوائنٹس بھی اس حوالے سے اٹھائے اور اپنا جو ان کی جو دلیل ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دستیاب ہے وہ کیا ہے وہ ذرا سنیے گا ہم والد صاحب کو اتنا سپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنز کو اڈریس کیا جائے جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے میرے خیال دیں آپ سب کو نظر آ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیوارڈ ہے یہ کس سے ہے الیکشن کنیشن سے ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے یا سپرین کورٹ سے ہے مسلم لیگ نواز سے ہیں اسی طرح سے نون لیگ کا جو بیانیاں ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز دوہزار سترہ کے بیانیاں پر واپس چلی گئی ہے یہ پوری جو کہانی ہے یہ ریورس ہو گئی ہے انڈو ہو گئی ہے اور میانواز شریف نے کل جو اپنی تنظیمی جو ان کا ڈھانچہ تھا اس سے خطاب کیا اس دوران جو انہوں نے بات کی وہ ایسے لگا کہ وہیں کھڑے ہیں جو دوہزار سترہ کی سیاست تھی اور شاید یہی ان کا مطالبہ بھی تھا کہ انڈو کی جائے چیزیں جو بیانیاں وہ لے کے آ رہے ہیں وہ دوہزار سترہ میں ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا اس وقت بھی وہ اعتصاب کی بات کر رہے اور پاکستان کے جو موجودہ معاشی اور سیاسی حالات ہیں واقعات ہیں ان کے جو ذمہ دار کردار ہیں ان کے اعتصاب کی بات کرتے ہیں نظر آتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جس بیانیے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے وہ ایک مرتبہ پھر دوہزار سترہ کا ہوگا اس سے مختلف نہ ہوگا کیا کہا میاں نواز شریف نے اس کے حوالے سے کل جو کہ بہت اہم ان کا خطاب تھا وہ بھی ذرا سنیے گا جلا وطن کیا جاتا ہے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے دہشت گردی کی کوٹ میں ستائیس سال کی صدا سنا ہی جاتی ہے نواز شریف کو چار جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے منڈیٹ والی وزیران کو چلتا کرتے ہیں اور کس کی ورے کس کون ہیں پیچھے ان کے اس کے پیچھے جنرل باجوا اور جنرل فیض ہیں سو ایک مرتبہ پھر وہی بات ہے وہی ٹون سیٹ کی ہے میاں نواز شریف نے جو کہ اکیس اکتوبر کو اب پاکستان آ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے ان کی جماعت کا کہ ایک بڑا اجتماع جو ہے وہ کرنے میں وہ کامیاب ہوں گے اس طرح کی مہنگائی کی صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نواز اس بیانیے کے ساتھ جب ان کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ نون لیگ کو لیول پلینگ فیل مہیا کی جا رہی ہے یا ان کے پاس ہے کس طرح سے وہ اپنی الیکشن کیمپین کریں گے اور پاکستان پیپس پارٹی اس بیانیے کے ساتھ کیوں سامنے آ رہی ہے یعنی نون لیگ مخالف بیانیے کے ساتھ کیا وہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کر پائے گی یا انٹی پی ایم ایل این جو نیرٹیو ہے اس کے لیے اپنی جگہ بنا سکے گی یہ بہت اہم سوال ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کہاں کھڑی ہوگی کیا ان کے رہنما بھی باہر نکل کر کیمپین کریں گے کیا ان کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اس کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز خوکر صاحب سینئر سیاستدان ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جناف فیصل بابدہ صاحب ہیں اگین آج کل آپ ان کو بہت دیکھتے ہیں سنتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سینئر سیاستدان ہے جناب خورم دستگیر خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر آنما سابق وفا کی وزیر اور آپ ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بھی خورم صاحب اپنے میں جوائن کیا ہے مصطفیٰ آپ سے ہی پہلے سب سے شروع کروں گی سن منڈاتی آلے پڑھیں گے آپ کو اللہ خیر رکھے نہیں مگر ہم آپ کو ذرا تفسرہ نگار آپ دونوں اب ہماری لئے تفسرہ نگار بھی ہے تو مجھے یہ بتائی گا کہ ایک تو یہ جو ووٹر ہے اس کی آپ نے دیکھا اس کی ڈیٹیلز کافی بڑی اس کا نمبر ہے نوجوان ووٹر کا بھی ہے کس کے لیے کتنی لیول پلینگ فیلڈ ہے کون کون سے بیانی ہے ذرا اس پہ پہلے روشنی ڈالی ہے اسما بہن آپ نے جو فگرز دیں ہیں بارہ کروڑ ستر لاکھ اس ملک میں مجموعی طور پر ووٹر ہے اور ان میں سے پانچ کروڑ ستر لاکھ جو ہیں وہ پینتی سال سے کم لوگ ہیں یہ ایک بہت بڑا سائزبل چانک ہے باقی جتنے ایج بریکٹس ہیں وہ ان سارے اس کے مقابلے میں کم ہے اگر تصور کیا جائے میں پہلے ایک چیز کلیر کر دوں کہ بغیر کسی تاثب کے بغیر کسی پریجیڈس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت مقبولیت حاصل ہے اور اگر یہ تصور کیا جائے کہ ان کے ساتھ صرف اور صرف سو لوگ ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تو میرے خیال میں تیس سے چالیس لوگ وہ ہیں جو شاید ان کی شخصیت سے متاثر ہیں یا ان کی طرز سیاست سے متاثر ہیں ساٹھ سے ستر وہ لوگ ہیں جو باقی سب کی نفرت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی پرو پی ٹی اے سے زیادہ انٹی پی ٹی اے ہیں بلکل پی ٹی اے ہیں یا انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے آپ انٹی پی ٹی اے ہیں یہ تھے وہ نہیں پورے کر سکے اب لوجکل ایک آرگیمنٹ دیں تو سارا آپ کا آرگیمنٹ قبول کر لیتے ہیں آخر میں آ کے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر ان کو ووٹ دے دیں ہم تو وہاں پر یہ آپ کا سارا مقدمہ گر جاتا ہے تو اب یہ جو اتنا بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا میں پیپلز پارٹی میں رہا ہوں بڑا عرصہ رہا ہوں اور میں نے یہ بات محسوس کی کہ جب ہم نوجوانوں کا ایک طبقہ ہو اس کے سامنے اگر ہم اپنے تیس چالی سال پرانے نعرے دھورائیں تو وہ ان پر اثر بالکل نہیں کرتے ایس ٹرو ایس دوز نعرہ ور اینڈ دے آن ان ان ہسٹوریکل سینس کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے اگر میں اس ملک نوجوانوں کے سامنے کھڑا ہو کر یہ نعرہ لگاؤں تو وہ سوال کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آج کے دور کے کوئی بات کرو بہت ہو گیا یہ لیکن یہ تاریخی طور پر یہ بات بھلے اپنی جگہ درست ہو کل بھی بلاول صاحب نے کہا ہے روٹی کپڑا اور مکان آج بھی ریلیونٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس پہ میں آتا ہوں جی اچھا پھر اب یہ چلیں یہیں سے شروع کر لیتے ہیں اب مسلم لیگ نون بھی حکومت میں رہی پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی پچھلے تین سالوں میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو ان کے اپنے مسائل تو حل ہو گئے اپنے جو اکاؤنٹس فریز تھے وہ تو ڈی فریز ہو گئے جو مقدمات تھے وہ تو ختم ہو گئے لیکن روٹی کپڑے مکان کا سوال تو آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے تو کیا ساری ذمہ داری جو ہے وہ سولہ مہینوں کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں دیکھیں پولٹیکل پارٹیز ان میں سے کون سی ایسی پولٹیکل پارٹی ہے جو آج منشور کی بات کرتی ہے جو یہ پچھلے سولہ مہینے گزرے ہیں دیکھیں نا ابھی آپ نے میاں صاحب کا ایک کلپ سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا ساکر نصار جنرل فیض ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سولہ مہینے تو آپ کی حکومت تھی آپ ایف آئی آر دیتے کاروائی شروع کرتے تو اچھا تو یہ ساری جو اب اس وقت جو سب سے بڑا طبقہ ہے ووٹرز کا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی اسوا بہن میں وہ اس وقت ان کے اندر ایک سخت نا امیدی ہے ٹھیک آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں ہوریفک فگرز ہیں گارڈین نے ریپورٹ کی آہ بی بی سی نے ریپورٹ کی کہ اس وقت ہمارا بیس سے پچیس ہزار نوجوان صرف لیبیا بیٹھا ہوئے اس آس میں کہ وہ سمندر پار کر کے یورپ پہنچ جائے کیونکہ اس کو وہ زندگی یہاں پر نہیں ملی جو اس ملک میں اس کو ملنی چاہیے سولہ مہینے کے اندر جو مسلم لیگ نون کا جو بیانیاں تھا اب نیا جو کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیانے کی ایسی تباہی نکالی حکومت نے شہباز شریف صاحب نے اور مختلف اوقات پہ جس طرح کی وہ گفتگو کرتے رہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں انہیں بھی بیٹھ کے ان کے ایک اور خورم بھائی کے کالیگ ہے انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کے کہا کہ یہ ووٹ کو عزت دو کہ یہ باتیں تو کتابی باتیں ہیں تو کیا لوگوں کو اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو پیپلز پارٹی نہیں ہے تو خورم صاحبی پی ڈی ایم اور اپنے اتحادیوں کو ڈیفینڈ کرنا ان کو چاہیے ویسے بھی سولہ مہینوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر میں آپ کے پاس بعد میں آتی ہوں پہلے آپ فیصل صاحب کا بھی ذرا سن لیں بیانیاں آپ یہ ظاہر ہے کہ آپ کا میں نے ٹویٹ دیکھا بھی جس میں کہ آپ نے ایک تصویر دیلی اس میں کہا یہ سب ذمہ دار ہے اور یہ وہ سارا کچھ پہلے بھی آپ کہتے تھے تو سیاستدان ہی ہمیشہ سے میدار ہوئے اس ملک کے اندر دیکھیں بہن ایک تو آپ کو شکریہ دیکھیں بہن مسئلہ سیاستدانوں کا نہیں ہے مسئلہ ہے یہ جو اٹھارہ لیڈرز ہیں ان کو ریپلیس کر کے آپ خورم دستگیر صاحب جیسے لوگ ہیں خوکر صاحب جیسے لوگ یہ کیوں نہیں واپس آگے آسکتے ہیں اس دصویر میں خورم دستگیر صاحب بھی ہیں میں نے اس پر نیچے لکھاوا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ آج باجوا صاحب کا نام لے رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب تو باجوا صاحب کو extension دینے کے لیے ہم ہی کیوں بھری دی یہ بات درست ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ووڑ کو عزت دیتی یا بوڑ کو عزت دیتی ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو ایک ہے سولہ مہینے میں آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا آپ نے اپنے کیسز ماف کرائے اور کرزے چڑھائے اور آپ نکل کے چلے گئے واپس انگلن لنڈن چلے گئے اب آپ آ جائیں کہ یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں باقی بھی ایسی بہت ساری مثالیں کہ ایک سو چونسٹر کا بیان ہے confessional statement ہے دار صاحب کی ٹھیک ہے دار صاحب اشتہاری کہلاتے ہیں مفرور ہوئے آتے ہیں پانچ سال گزارتے ہیں ایک شام آتے ہیں پاکستان سارے کیسز ختم ہوتے ہیں اگلے دن سینٹ بحال اس کے اگلے دن وزیر خزانہ دھما دھم کام شروع کیسز معاف کردے چڑھائے انجوائی کیا اگلی فلائیڈلی لنڈن چلے گئے سیاسی سیاسی مقدمات بھی تو ہوتے ہیں سیاسی مقدمات تھے تو پانچ سال پہلے فیس کر لیتے ہیں ایک نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کیا میرے ملک کی بدنصیبی ہے کہ میں روز اسی تماشے کو دیکھوں جب میں بڑا ہوا چھوٹا تھا بڑا ہوا جوان ہوا میں بھی بڑھا پر کی طرف چل پڑا ہوں میں وہی شکلیں دیکھتا رہا ہوں جو کھڑے نہیں ہو پا رہے سیدھے نہیں بیٹھ رہے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی ہم ایکسپٹ کریں ان کی نالائک اولاد ہیں بھی ہم ایکسپٹ کر لیں اور کیا پاکستان کی یہی بدنصیبی رہے گی کہ ہر آدمی کرپشن کے چارج کے ساتھ کرپٹ آدمی ہی اس ملک کا لیڈر بن سکتا ہے میں آپ کو ایک منٹ دے دیجئے جندال سے میٹنگ چل رہی ہے بورڈرز پر شادتے ہو رہی ہے کلنٹن سے مافیا مانگی جا رہی ہے نام کے میاں نواز شریف صاحب عودہ کے وزیراعظم پاکستان ٹھیک ہے نوٹی والا آٹیں والا پچینی والا یہ کیس وہ کیس سارے کیس نام کے شہباز شریف صاحب عودہ کے وزیراعظم پاکستان ٹھیک ہے خاکا راباسی صاحب میں توشہ خانہ کیس ہمینڈ Euro کیس کرپشن کیس نام خاکا راباسی صاحب عودہ وزیراعظم پاکستان پھر آپ اور آگے جائیں راجہ پریز اشیر صاحب سکینڈل دی سکینڈلز کرپشن مبوینہ ان کے پر الزامات جیلیں عوضہ وزیراعظم پاکستان رضا گیلانی صاحب ہار صدقے کا جو ہے وہ گھر میں دے دیا جیل گئے عوضہ وزیراعظم پاکستان پھر آگے ایک صاحب جنہوں نے کہا نیا پاکستان نہیں پرانا پاکستان نہیں عجیب سا پاکستان وہ شہودہ ان کی لاشوں میں چلے گئے ان کی قربانیوں کو مسکر ہو رہا دیا نام عمران خان عوضہ وزیراعظم پاکستان پھر ایک صاحب زرداری صاحب انسین بجائی روٹی کبڑا مکان چھین لیا کوٹیکنا کے اس کے ثبوت سارے غائب ہو گئے عوضہ صدر پاکستان مطلب آپ پاکستان کی اگر یہ چنل دیکھیں ایک کرپشن سے بھرپور لوگ اصلی یا نقلی اچھا اب آپ شروع کیجئے آپ شروع کیجئے عیوب خان سے میں ان کا نام چالیس سال ایک طرف پاکستان کے ست پچھتر برسوں میں چوالیس برس آج آپ پاکستان کو ادھر لے آئے ہیں کہ جہاں ایک غریب آدمی یہ صرف سیاستدار لے کیا ہے سنتی جائے نا میں جواب دوں گا دیکھیں پچاس روپے کی روٹی ستر روپے کی چائے ایک سو بیس روپے ایک لیڈر تین سو بتیس روپے کا اور یہی وہ گھاس کی طرح دو دفعہ کھائے اور پدرہ دار کا بیل دے تو پینتیزہ نکلے یہ بات درست ہے غربت آپ اس ملک پہ ادھر تک لے آئے کہ لوگ اپنی تیرہ سال کی بیٹی ہیں آپ ان کا ذاتی کا نشانہ مانتے ہیں ان کا قتل کرتے ہیں میڈیا دکھاتا ہے یہ خورم صاحب اب آپ سولہ مہینے آپ نے بھی حکومت کی ہے جواب آپ کو یہ سارے سوال آپ نے سن لیا سارا آگیومنٹ سن لیا دونوں کی طرف سے آپ کے پاس کیا جواب ہے سیاست دانوں کو بہرحال اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرنا ہے کیسے پیش کریں گے آپ یہ شامی غریبہ پڑھنا تو بڑا حسان ہے لیکن آج سے بڑی شامی غریبہ جو تھی میرے بھائی دونوں موجود تھے دوزار تیرہ میں تھی جب ملک میں ہر روز دیشتگردی کے چھے حملے ہوتے تھے اسی ہزار پاکستانی شہید ہوئے اس میں اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی کراچی شہید جہاں سے میرے بھائی فیصل کا تعلق ہے ہر روز دنوں لوگ ٹارگٹ کلنگ دس ہزار تقریباً دوزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان کراچی میں ٹارگٹ کلنگ سوئے اور پاکستان میں مہنگائی جو ہے اس وقت بھی اٹھارہ فیصد تھی اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ملک ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھا کیا نام ہے وزیراعظم محمد نواز شریف اب میں ڈیٹا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان چار سالوں میں دوزار تیرہ سترہ اس سے پہلے کہ ان کے اوپر ایک حملہ ہوا نائنصافی سے ان کو نکالا گیا ملک میں لوڈ شیڈنگ درست ہوئی ملک میں دہشتگردی سے لڑ کر اس کو پرامن کیا کراچی کو پرامن کیا اور اب بھول جاتے ہیں نا ہمارے سب لوگ بڑا چامعہ غریبہ پڑھنا آسان ہے جذباتی بات ہے دوزار پندرہ سولہ میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم بہنگائی تھی دوزاری آٹھ پیس ہیں اور جس دن دوزار اٹھارہ تک پاکستان مسلم لگنون کی حکومت ختم ہوئی ایک فیصد پورڈ انپلیشن تھی یہ پانچ سب سے بڑے جو ایشیوز تھے ہم اس کو ٹھیک کرنے والے وزیراعظم کا نام مگر آپ کو سیاستانوں کا مقدمہ لڑنا ہے نا خورم صاحب اس وقت آپ کی جو پولٹکس ہے میں یہی لڑوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان اور یہ میں مجھ پر ظاہرہ جانب دار ہونے کا الزام تو لگے گا لیکن میرے مقدمہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے پولیسی وائز کامیاب حکومت دوزار تیرہ سے سترہ کی منتخب جمہوری سیاسی حکومت تھی جس کے وزیراعظم کا نام نواز شریف اب اس سے آپ کہیں کہ اچھا جی چلیں کریڈٹ آپ نے جو ہے وہ دہشت گردی کا اس کو دے دیا کہ جی پہنچنے لڑا بھئی اگر آپ نے اس زمانے کے اور تمام تاریخ کے جو خرابیاں ہیں وہ بھی سیاستدانوں کے حصے ڈالنی ہیں پھر کامیابیاں بھی سیاستدانوں کے حصے ڈالنی پڑیں گے لہٰذا یہ کہہ دینا کہ سارا کچھ تباہی ہوئی ہم نے اپنے آج بھی جب ہم بہت شور مہاملہ جذباتی ہو گیا دیکھیں آج بھی جب ہمیں بہت تکلیف ہے پاکستان دوبارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر نہیں کیا آج بھی دہشت گردی دوبارہ شروع ہوئی ہے لیکن اس طرح کی ہزاروں لوگ کا جو کون و کشت پورے ملک میں ہو رہا تھا نہیں ہوا کراچی میں دوبارہ سے چوری چکاری شروع ہوئی ہے اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ شروع نہیں ہوئی تو اگر اس کا کریڈٹ کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان کے منتخب سیاستدانوں کے پاس ہے اور اس میں سے ایک کے پاس ہے اس کا نام محمد نواز شریف لیکن چھوہ سولہ مہینے کی حکومت ہے اس میں ظاہرے کے مہنگائی بڑی ہے تو آپ کیسے کون سا بیانیاں لے کے آپ جائیں گے بھی آپ کے سامنے فگرز ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی انٹی پی ڈی ایم بیانیاں یہ انٹی جو پچھلی حکومت سولہ مہینے کے تھی اس کا بیانیاں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹی پی ڈی ای بیانیاں یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں دیکھیں ساٹھ مہینے تھے دوزار اٹھار سے تئیس کے حکومت تھے اور درست حساب کتاب بڑے اچھے نمبر میں سب کے پاس چوالیس مہینے عمران خان کے تھے تو لہٰذا اس کو آپ تھی کہ ہمیں سولہ مہینے کا بلیم ضرور کریں لیکن وہ سولہ مہینے ایک کونسیکوینس تھا ایک اثر تھا ایک بڑی تباکن اور گمبیر میراز تھی جو عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے سب سے بڑی میراز جس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے کرزے جو ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھا کر گئے وہ تو پی ڈی ایٹ گورنمنٹ میں بھی سنیے نا سنیے نا سنیے اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر گئے کہ آج یہاں اب نمبرز پر جو پھر کہیں گے اچھا جی نمبرز تو بیمانی ہیں لیکن معنی ہے اس کا کہ جب مسلم دک نون کی حکومت نے اپنی مدد مکمل کی دوزار اٹھارہ میں تو گرزوں کی واپسی جو تھی وہ پترہ سو عرب روپے تھی اس سال بجٹ میں وہ سات ہزار عرب روپے ہیں لہذا یہ جو بوران پیدا کیے ہوئے ہیں اس سے جو ڈیل کرنا ہے جو فورن پالیسی کے کرائسس پہ شہباز شریف کی درمت جو ہے آپ اس کو اس کے برظاہر ہے بہت پریٹسٹ کر سکتے ہیں لیکن اصل میں وہ ایک سالویج آپریشن تھا کہ تباہ کن پاکستان دوبارہ سے پرمت کیا اچھا میں اس کے اوپر سب میں آئی بیف کے ساتھ بات کی اور اوورال ہر چیز کو سنبھالا دیا اچھا یہ پی ایوینن کہتی ہے جی ہمارا پولیٹیکل جو ایک وہ تھا اس کو ہم نے ایک انویسمنٹ تھی ہمارا جو وہ سب وہ ہم نے ضائع کیا سولہ مہینوں کے اندر کل میہ صاحب دیمی ایسی بات کی میں بریک سے واپس آتی ہوں اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا یہ پاپولر پولٹیکس ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ ذمہ داری سیاستدانوں پر ڈالتے ہیں باقی لوگوں پر نہیں ڈالتے ہیں میرے ساتھ سارے اس وقت سیاستدان بیٹھے میں کوئی اور نہیں ہے اور کیا واقعی سیاستدان ہی ذمہ دار ہیں سارے میسکہ جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر کریئٹ ہوا ہے بریک کے بعد ویرگم بیک ناظرین ایک دبعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا مصطفی صاحب اب یہ دیکھئے نا اب ایک پاپولر پولٹیکس تو ہے اس وقت بھئی ٹھیک ہے سیاستدان چونکہ سن لیتے ہیں ان کو آپ کہہ دیں سب بات کر دیں یہ میں نے فیصل بھائی سے پوچھ رہے کیونکہ آپ دونوں سیاست تینوں سیاستدان ہے تو لیکن ذمہ داری جو ہے وہ بہرحال آپ ہی کو لینی پڑے گی نا تو آپ کیا کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور کیسے آپ الیکشن تک جائیں گے کون سا نیرٹیف جو ہے وہ پاپولر نیرٹیف ہے ایک تو ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے حالات کی جو سنجیدگی ہے ان کو ذرا زیرے بحث لائیں کہ اس وقت ہم جس پاکستان میں گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کی زندگی یہ جی رہا ہے اس کے ذمہ دار سیاستدان بھی ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو اس سارے کھیل میں پچھلے پجیتر سال سے شامل رہے ہیں آپ نے ایوب خان صاحب کا ذکر کیا وہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ جب بانی پاکستان کی بہین کو غدار کہا گیا اور یہ سلسلہ پھر بددریج چلتا رہا اب اگر ہم نے صورتحال سے نکلنا ہے اور ہم نے ملک کو ان چوبیس کروڑ پچیس کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو واپس ہم نے کسی ڈگر میں ڈالنا ہے تو ہمیں آپس میں صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں کر رہی ہیں ہمیں کچھ تلخ باتیں بھی کرنی پڑیں گی اپنی غلطیاں بھی ماننی پڑیں گی جس میں سیاستدانوں کی بھی غلطیاں شامل ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے دلیرانہ طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کی عدلیہ کی غلطیوں کو تقسلیم کیا جس میں بھٹو صاحب کی پھانسی شامل تھی جس میں ڈکٹیٹر شپس کو سٹیمپ لگانا تھا آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دینی تھی انصاف نہ کرنا ان ساری غلطیوں کو انہوں نے اعتراف کیا تو تحصیح کا عمل تو شروع ہی تاب ہوگا تو ہمارے سارے بگاڑ میں ایک بھرپور کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور دکھ اس چیز کا ہے اور عدلیہ کا بلکل بلکل لیکن اس میں دکھ اس چیز کا ہوتا ہے اسما بین کے جو پولٹیکل پارٹیز جو ڈیموکرسی کی بات کرتی ہیں جو صبح شام جمہوریت کا لوگوں کو بھاشن دیتی ہیں اپنے کریڈنشل اس حوالے سے بنا کر رکھتی ہیں شام کو ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے بہینڈ کلوز ڈوز الیکشنز جو کورنر سٹوڈ ہیں ہمارے آئین کا ہمارے نظام کا اس کو ڈیلے کرنے میں ان جماعتوں کا کیا کردار رہا ہے پاور پولٹیکس میں بری طرح الجے ہوئے ان کا مقصد اس وقت صرف اقتدار حاصل کرنا رہ گیا ہے عوام کے مسائل کی اوپر توجہ کام ہے اس کی اوپر گفتگو کام ہے مخالفین کی اوپر حملے زیادہ ہیں بے کچھ صحیح ہے یہ ایک پہلو ہے کیا ایسے لوگوں کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے یہاں تک اس پوری پولٹیکس کو لا کے کھڑا کیا کیا تعلیٰ ایک ہاتھ سے بچتی ہے کیا یہ جو ہائیوریڈ ریجیم بن رہا تھا جب یہ انتخابات چوری ہو رہے تھے کیا ان کا اعتصاب نہیں منتی ہے اسما بہین اگر ہم نے اعتصاب کرنا ہے اور واقعی اگر ہم نے اعتصاب کرنا ہے تو پھر ہم نوے کی دہائی سے کیوں نہ شروع ہو پھر ہم اسے کی دہائی سے کیوں نہ شروع ہو وہ کریکٹرز کئی آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے انیس سو اٹھاسی کا الیکشن چھینہ ٹھیک ان سے ہم کوئی باز برس نہ کریں جنہوں نے انیس سو نوے کا الیکشن چھینہ تو پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کر دے نا جو کہ مساقہ جمہوریت میں موجود تھا کیوں نہیں کیا گیا آپ بھی سیاسی جماعت میں تھے خورم صاحب بھی تھے فیصل صاحب بھی تھے ہم اگر بزے تھے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن انفرچنیٹلی ہم نے ایک لفظ ہم اپنی سیاسی اسطلاع میں استعمال تو ضرور کرتے ہیں لیکن ساؤتھ ایفریکہ میں یہ استعمال ہوا وہاں پر بنا ٹھیک بات ہے لیکن کتنی تلخ حقیقتوں سے گزر کے ہوئے اور وہاں پر وہ پہنچے ہیں لیکن ہم نے لکھا ہم نے ایک مساق لکھا اس کے اندر یہ پوائنٹ لکھا کیوں نہیں ہو سکتا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن لیکن بہن ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئی نہیں سکتا پاکستان گیا کیونکہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں نہ ریکنسیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور سچ تو ہی نہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ دیکھیں میں جب سیاستدانوں کو بلیم کرتا ہوں تو سیاستدان نے ہی سپیس دی عدلیہ کو جب اس نے اپنے من پسند لوگوں کو لگایا ان کو بلیک میل کیا اور ان کے اوپر چڑھائی کی پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہی سیاستدانوں جا کے ویلن ڈیلنگ کی آفر دی ہمیں نکال دو ہمیں لے ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو سیاستدان کے مجموعی طور پر ذمہ داری سب سے زیادہ اس کی ہے اگر آپ مجھے کہتے ہیں جمہوریت بہت چیز ہے جو کہ ہے بہت چیز لیکن جمہوری لیڈرز کا میں اس کرپشن کے چور بہیمان لیڈرز کا جنازہ لے کے اب پاکستان میں کسی کو روٹی نہیں دے سکتا کسی کو چائنی دے سکتا کسی بچے کو سکول نہیں دے سکتا وہ گھنٹر کے نیچے گر کے مر جاتا ہے اس کے ساتھ آپ ذاتی کرتے ہیں بچی سے اس کو مار دیتے ہیں اور آپ کی پولیس بے بس ہے پکڑنے کے لیے کس آگے نہیں آسکتی اور پولیس بیان دیتی ہے کہ یہ حالات بہت خراب ہے آپ رزیسٹ نہ کریں ٹھیک ہے تو جب اس کے ساتھوں کے بیانہ آئیں گے اور مول کے نارکی کی طرف چل پڑے گا تو اس کا حل کس سے نکالنا ہے دیکھیں آج میں آپ کو چھوڑی جی میں سوال دوں چیف و آرمی سٹاپ جو ہے آسیم منیر صاحب ان کا کوئی جادو بھی چھڑی ہے کہ ڈالر نیچے آگیا چیزیں نیچے آرہی ہیں وہ اپنی جیو نہیں بھر رہے سیدھا صرف فارمول ہے یہ سمگلنگ یہ ڈی ویلیویشن ان سب میں سارے سیاست دالوں کا کٹ ہے یہ جنب باجوا نے کیوں نہ کیا بہت کل ہونے چاہیے بہت کل ہونے چاہیے بہت کل ہونے چاہیے دوسری بات یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو اعتصاب کریں آپ جیڈی شریف کا بھی اعتصاب کریں آپ سٹیبلیشمنٹ کے لوگوں کا بھی اعتصاب کریں اچھا بھا آپ اور نواز شریف صاحب ایک پیچ پہ ہے وہ کہلے کہ اعتصاب کریں نہیں وہ تو دیکھیں تو پھر انہوں نے ایکسٹینشن کیوں دی تھی آپ ان سے پہلا سوال کہلے کہ ایکسٹینشن کیوں دی جب وقت حال وقت ضرورت آپ بل سے کیوں نکلے آپ جھوٹے کیسز ہیں آپ فیس کرتے آپ نکل آتے آپ نے کیوں بلیک میل کیا اس جج کو کیوں آپ نے سپریم کورڈ میں چڑھائی کی کیوں نیپ نے جب بلائے تو آپ نے پتہ ہو کیا کیا نیپ کا کام عام ٹوستنگ ہے نیپ کا بلیک ان وائٹ کیسز ہیں ساروں کو اندر کریں کوئی بھی نہیں بچ سکتا یہ روز ٹرائل کی گیم ہوتی ہے کبھی بیج بیمار ہے کبھی بندہ مدے غائب ہے کبھی ہے اور یہ کب تک ہم بہن کریں گے کہ ایک کو اندر کر دیں دوسرے کو بھار نکال دیں تیسرے کو اقتدار دیں پھر تیسرے کو نکال دیں اس کو اندر کریں چوتے کو بھار نکال دیں تو ابھی پھر ایسے ہی ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پبلک کو اگر عوام بحث ہمارے ساتھ ہو چکی ہے اگر وہ اپنے رائیڈ کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تو ہم کیوں بات کریں گے روٹی گرے لالا ان کا ہے ہمارا تو نہیں ہے اور ہم صاحب جو فیصل وارفدہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کو سب کو یہ سارے سوال فیس کرنے ہیں جب آپ کہیں گے نا کہ فلانے کا اتصاب کرو تو پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ فلانے کو آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی اور سولہ مہینے میں آپ نے کیوں نہیں اتصاب کیا لیکن دیکھئے میں بڑا واضح ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت تھی سولہ ماہ کی حکومت میں ہم پندرہ جماعتوں کے ساتھ حکومت میں کیوں کیا آپ نے اس وقت اس وقت سنیے نا چار سال اگر ڈالر ایک سو چار روپے پر کھڑا رہا تو کون جیوے بھار رہا تھا کوئی نہیں جیوے بھار رہا تھا اور ثابت کیا پرفارمنس سے ثابت کیا کہ کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی کبھی بھی اور آج کا جب ہم شامعہ غریبہ پڑھتے ہیں ضرور پڑھیں بہت مشکل حالات ہیں مہنگائی ہے بہت ایشوز ہیں سیریس جو ڈالر کی ڈی ویلیویشن سے پیدا ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس ماضی قریب میں زیادہ سال نہیں گزرے جب ایک جماعت نے اپنی مجورٹی پارلمنٹ میں لی اور یہ سارے معاملات کو درست کیا تو لہٰذا یہ اب بلیم جو ہے یعنی سیویلین بالا دستی جو ہے وہ آپ نے اچیف کر لی میں یہ اگر مختصن سواہ ہم نے اچیف نہیں کی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک جماعت نے اتنا پرفارم کیا دوہزار تیرہ سے سترہ کے درمیان کہ یہ ایک خدشہ پیدا ہوا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک ہی جماعت دوسری دفعہ الیکشن جیت جائے تو پھر وہاں ایشو ریز ہوا جس کی طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کیا کہ نواز صریف انہیں قابل قبول نہیں ہے اور انہوں نے عدلیہ سب وہ ٹھیک ہے لیکن سولہ مہینوں میں بھی صریف با دستی کی کوشش ہے خورم دستقیل صاحب کا بڑا اطرام ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں اور مستوہ بھائی اس برڈن سے نکل گئے ہیں کہ آپ جھوٹی تعریفیں جھوٹے لیڈرز کے پیچھے پشت کھڑے ہو کے کہیں گے جی آپ ہی آپ ہیں اور جب ہم آپ ہی آپ کرتے ہیں تو تمہاری آتی ہے ٹھیک ہے جی آپ جیسے لوگ کھڑے ہو کے گئے ہیں لیڈر کو ہم نے کہا غلط ہو رہے ایسے شریف مر ہے آپ کو پر کاتانہ حملہ ہوگا ہم نے کہا انہوں نے کہا نکل جاؤ کہتے کراچی کو کس نے پورا من کی ایک دفعہ پتا دیں نصیر اللہ بابرد شروع ہوئے سر جی نہیں نہیں سر سر خورو بھائی خورو بھائی آپ مجھے ایک چیز کا سر جواب دے دیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو جاؤں گا مجھے آپ آسمہ بہن کے شوپ کے اوپر آپ مجھے آسمہ بہن کے شوپ کے اوپر آ کر خورو بھائی سو دیں خورو بھائی سو دیں آپ صرف آسمہ بہن کے شوپ پہ آ کر یہ کہ کہ نواز شریف صاحب دس روپے کی روٹی کریں گے سو روپے کا ڈالر کریں گے پچاس روپے کا پیٹروں کریں گے اور پاکستان کی مجھے کو ٹھیک کر دیں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ہم نلائک برے سب کم برا کہتے ہیں ورد لوگے چلے میں جواب لے کے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں وعدے کسی نمبر پر نہیں ہو سکتے یہ ضرور ہے کہ ہمارے پاس ایک دو در تیرہ سے سترہ کے درمیان ایک منتقل جمہوری حکومت کی بہترین پرفارمنس کا ریکنڈ تو لہذا جمہوری حکومتی دے گی تو میں بلے بلے کروں گا ویرگم بیک ناظرین ایک دبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معیشت وہاں پہ کھڑی ہے جہاں پہ شاید سیاست ارلیونٹ ہو رہی ہے لوگ کسی اور طرف جارے ہیں ہم خورم بھائی کی بھی پوری گفتگو سنیں انہوں نے ویلیڈ پوائنٹس ان کے کچھ ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پچھلے سولہ مہینے سے جان چھڑانے کی کوشش کریں بار بار اپنے آرگومنٹس میں اپنی دلیل میں وہ اس سے پچھلے دور کی جانب جاتے ہیں اس سولہ مہینے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی یہ عوام کے ساتھ جو گزری ہے ساڑھے تین سال کی ساڑھے تین سال کی اب دیکھیں نا یہ ہمارے ہاں بلکہ دوہزار سترہ سے لے کر جو ہمارے ہاں جو فنڈمنٹل کانٹرڈکشن ہے پولیٹکس کی جس کا شکار مسلم لیگ نون کی حکومت ہوئی میاں صاحب ہوئے عمران خان صاحب آج اگر پبلک کے اندر پاپلر ہیں تو وہ ہمدردی کی وجہ سے ان کی کارکرتگی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تو ہمارے ملک کے اندر پرابلم ہی یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو فیصلہ نہیں کرنے دیتے اگر یہ الیکشنز کی طرف ہم بڑھ جاتے تو ان الیکشنز میں عمران خان صاحب کو اپنی کارکرتگی کا حساب دینا پڑتا آج کارکرتگی کا سوال کوئی نہیں ہے آج تو وہ عوام کے سامنے سیاسی شہید بنے کھڑیں ہمیں پولیٹکس کو راستہ دینا ہے اور ہمیں سسٹم پہ اعتبار کرنا ہے کہ سسٹم یہ اسی جمہوریت ہمارے ساتھ انڈیا میں کنٹینیوز چلتی رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ویڈ آؤٹ ہو گئے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی مضبوط تو نہیں رہی تو ہمیں جو فنڈمنٹل کانٹیڈکشن حرکتیں ہی سی ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو جاتی ہے کمزوری نہ کریں بہن دیکھیں اگر آپ کمزوری نہیں دکھائیں گے کوئی آپ کو بلیک میں لے یہ بات جو آپ نے مکمل کر لیں اور آپ کا بھی میں جواب لے لیتی ہوں دور کرنی ہے اگر ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو سب کو اپنا کام کرنا پڑے گا ہماری جو فوج ہے وہ اپنے کردار تک محدود رہے نہ کسی کی حمایت کریں نہ کسی کی مخافت کریں آج بھی رگ ڈیلیکشن ہوں گے کل بھی عدلیہ صرف اور صرف انصاف کریں کسی کے کہنے کے اوپر یہ بھی سچ بات ہے دیکھیں نا یہ بھی رگ ڈیلیکشن کے کبھی صاف ہوئے نہیں جی جس نے کمزوری نہیں دکھائی اس کو عدلیہ کے ذریعے نانصافی کے ذریعے ڈکال کر پوائر پھیک دیا سب نے ہنسیہ لگا دیا تو آپ دیکھیں نا جس نے اب اگر آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جناب آج ہی کا جو کرائسس ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین کرائسس ہے یہ درست نہیں ہے پاکستان کا جو کرائسس ہے اس کے دو تین چیزیں ہیں جس میں ایک بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو فورن پولیسی ہے اور اس سے جڑا ہوا جو پورا ایک پروسس ہے جو انیس سو اٹھاوت سے چلتا ہے اچھا تو اب نتیجہ کیا نکلا میں تو یہ جاننا چاہی ہوں نتیجہ یہی ہے نتیجہ میں اگلی گھرمٹ آئے گی چودہ مہینے میں چلی جائے گی یہ نتیجہ ہے یہ یہ باہد سننے خورم صاحب یہ بڑی بات کی ہے پاکستان کے عوام کی رائی جو ہے وہ سب سے ختم ہے میں پھر یہ کہوں گا میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ سب لوگ جو سیاست میں ہونے کے دعوے دار ہیں شامع غریبہ پڑھنا بند کریں اور اب قوم کو بتائیں جس میں میں بھی شامل ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر عوام انہیں ووٹ دیتے ہیں تو وہ قوم کو اس مشکل سے کیسے نکالیں گے ان کا ریکورڈ کیا سیاسی مسئلیتیں یا نہیں کیا اور یہ بتائیں کہ کیا وہ منشور نہیں منشور بھی تہم ہے لیکن زیادہ بات یہ ہے کہ کس لیڈر کو پاکستان کے عوام ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا آنے والا روزگار اس کی خوشحالی پاکستان میں جو خارجہ پالیسی میں آگے پڑھنا ہے بڑے مشکل آلات ہیں کون ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کو آگے لے کر جانے کے قابل انہائیت معذرت کے ساتھ بس بس یہ آخری جمعہ ہے الیکشنز جو ہیں وہ آپ ہونے ہی نہیں دے رہے آپ شاملے جرم ہیں الیکشنز نہ ہونے میں سیئی بات الیکشنز کی طرف آپ بڑے ہیں الیکشنز انشاءاللہ دوہزار چوبیس کے آخر میں ہو جائیں گے بجائیں کہ ہم اس پر بیعث کریں اللہ کریں آئیں الیکشن کی تیاری کریں بہت شکریہ میرے خیال اور اس میں سب سے ادھا امپورٹنٹ بیانیاں نہیں منشور ہوگا انفورچنیٹلی ہماری پوری قوم کو بیانیے کے پیچھے لگا دیا گیا ہے منشور کو بھلا دیا گیا ہے منشور کس جماعت کا کیا ہوگا اور کتنا اچیف کرے گا اب بھی آنے والے انتخابات میں بھی عوام کو کار کردگی پر ووٹ کرنا ہوگا گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا